یہ کپڑے نہیں تھے اور صحابہ کرام سردی سے بچنے کے لیے زمین میں گڑے کھوتے اور باری باری اس کے اندر بیٹھتے اپنے جسم کو سکیڑ کر بس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ اوپر اوڑ لیں کوئی چادر کوئی کھیس کوئی ایسی چیز کوئی شال گرم کپڑا کوئی کمبل جیسے اپنی جسم کو لپیٹ لیں اتنا کپڑا نہیں تھا تو ایسے مایوس کن حالات میں ایسی تنگ دستی میں کہ جب اس بھوک کے ساتھ انفاقوں کے ساتھ خندق کھودنے کا ایک مشکت والا کام بھی ذمہ تھا تو ہم اس کی قیفیت کا اندازہ لگائیں ان حالات کا این ایسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے یہ عرض کیا کہ ایک سخت پتھر آگیا ہے درمیان میں کھدائی کے دوران اور ہم سے تو ٹوٹتا نہیں ہے ممکن ہے پتھر یہ سخت ہو یا ممکن ہے کہ کمزوری اور فاقہ کشی کی وجہ سے ہاتھ میں وہ قوت ہی نہ رہی ہو دونوں باتیں ممکن ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیا اور آپ نے بسم اللہ کہہ کر اس پتھر پہ ضرب لگائی جب زور سے قدال ماری ہے تو پتھر پر لوہے کو ٹکرانے سے چنگاریاں پوٹتی ہیں اس سے بھی چنگاریاں پوٹنی لیکن وہ بہت غیر معمولی تھی ایسے جیسے یک دم کوئی فلش لائٹ پڑی ہو کوئی مرکری بلب جل اٹھا ہو پوری وہ خندق روشن ہو گئی تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روشنی میں اللہ تعالی نے مجھے شام کے سرخ محلات دکھائے ہیں تم ان کے مالک بنو گے وہ تمہارے قبضہ میں آئیں گے پھر دوبارہ ضرب لگائی تو پھر ایسے ہی ہوا نہ صرف چنگاریاں بلکہ خاص قسم کی روشنی نکلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس روشنی میں مجھے ایران کے سفیت محلات دکھائے ہیں تم ان کے بھی مالک بنو گے اور تیسری ضرب لگانے کے بعد جب ایسے ہی ہوا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابییں مجھے دے دی ہیں اب اس کے اندر کتنی بڑی تسلی تھی ایک تسلی تو یہ تھی کہ جب یہ کچھ ہونے والا ہے تو تم تمہارے ساتھ ابھی کچھ نہیں ہوتا تم زندہ سلامت رہو گے اسی کے اندر یہ بات بھی چھپی ہوئی تھی کہ اس جنگ میں بھی دشمن کو شکست ہوگی یہ خوشخبری کی تھی اللہ مجھے بھی صحیح سلامت رکھیں گے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہم بھی آج کے حالات پر نظر دوڑائیں اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیں تو آج کے زمانے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں ایک بات تو کئی جگہ مختلف انداز میں آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب پوری روح زمین پر اسلام ہی غالب ہوگا مسلمان ہی قابض ہوں گے ایک بھی ایک بھی آدمی ایسا فرد نہیں ہوگا جو اللہ کا باغی ہو اللہ کو ایک نہ مانتا ہو محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہ پڑتا ہو ایک بھی ایسا فرد نہیں ہوگا تو جب ایسا ہوگا ایک حدیث کے مطابق تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد پورا ہوگا کہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ شہی بخاری کے حدیث ہے امیرتو ان اقاتل الناس حتی یقونو لا الہ الا اللہ اس وقت تک اللہ نے مجھے لڑنے کا حکم دیا ہے مارنے مرنے کا جب تک ساری دنیا کے انسان کلمے کا اقرار نہ کر لیں توحید و رسالت کو مان نہ لیں اس وقت تک اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں لڑتا رہوں لڑتا رہوں اور دوسری احادیث یہ اس کی تائید ہوتی کہ مسلمانوں کا ایک گروہ وہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں تمام زمانوں میں لڑنے والا گروہ بھی باقی رہے گا اور وہ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ ان میں سے کچھ افراد اس تسلسل میں سے آگے بڑھتے ہوئے ایسے بھی مسلمان ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنیں گے اور ان کے ساتھ مل کر کفر کی سب سے بڑی جو علامت ایک مجسم شکل میں ہوگی دجال کے نام سے اس کو قتل کر کے گویا کفر کے سرغنے کا خاتمہ کر دیں گے اور پھر باقی بیچارے تو کسی کھاتے میں نہیں ہوں گے کسی شمار میں پھر تو ایک ایک آدمی کے بارہ میں خود زمین کی نباتات بولے گی پتھر بولیں گے درخت بولیں گے کہ یہ کافر ہے یہ یہودی مارو اس کو تو تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے اور آپ کے مقصد کی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی اس کے لیے حدیث میں کئی جگہ مختلف الفاظ میں پیشگوئی یا خوشخبری موجود ہے ایک حدیث میں عارض کیے دیتا ہوں سفر جہاز سے ایک مرتبہ آپ واپس تشریف لائے تو لمبا سفر تھا تھکاوٹ بھی تھی کپڑے بھی میلے تھے بال بھی گرد آلوت تھے لیکن عادت مبارکہ یہ تھی کہ سفر سے واپسی پر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے آپ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لئے تشریف لاتے تھے کیونکہ ساری اولاد بیٹے تو شروع میں فوت ہو گئے باقی تین بیٹیاں بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں تو ساری جو باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی وہ ساری سمٹ کے حضرت فاطمہ میں ہی جمع ہو گئی تھی تو آپ تشریف لائے تو مخصوص دست تک سن کر وہ دوڑ کے دروازے پہ آئیں اور آپ پر نظر پڑی تو چمٹ گئیں سینے سے اور عرب کے دستور کے مطابق بیٹی نے باپ کی پیشانی پہ بوسا دیا لیکن جب پیچھے ہٹ کے آپ کی حالت کو دیکھا تو بے اختیار رونے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے پوچھا ما یب کی کی یا فاطمہ کس چیز نے تجھے رولا دیا تو عرض کیا آپ کا رنگ زرد ہو چکا ہے آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہیں بالگرد آلود ہیں تو کہاں سردار دو جہاں کہاں امام الانبیاء اور کہاں یہ حالت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تب کیا فاطمہ فَإِنَّ اللَّهَ بَعْتَ عَبَاكِ بِأَمْرٍ لَا يَبْقَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ وَلَا شَعْرٍ اِلَّا أَدْخُلَهُ اللَّهُ فِي عِزًّا أَوْ ذُلًّا يَبْلُغُ حِيثُ يَبْلُغُ الْلَيْلِ فرمایا فاطمہ رو نہیں یہ حالت ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے اللہ نے تیرے باپ کو جو دین دے کر بھیجا ہے یہ دنیا کی آخری کناروں تک پہنچنے کے لیے ایک وقت آئے گا کہ روح زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں یہ دین جو تیرا باپ لائے ہے یہ نہ پہنچے شہروں میں دیہاتوں میں جنگلوں میں سہراؤں میں پکے مکانوں میں کچھے مکانوں میں محلات میں جھوپنوں میں اور آخر میں عجیب تشبیط ایسے جیسے رات ہوتی ہے تو اندر بیٹھے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ اندھیرہ ہو گئے لائٹ جلا لیں رات شروع ہو گئی تو اس کا احساس ہر آدمی کو ہوتا ہے باہر ہو یا اندر ہو اسی طرح اسلام کے دنیا کے آخری کناروں تک پہنچنے کا احساس سب کو ہوگا اور ایسا ہو جائے گا اور اس کو اس انداز میں تعبیر کرے اگر کہ جہاں جہاں رات کا اندھیرہ پہنچتا ہے تو وہاں پھر اسلام کا سورج اور اس کی روشنی بھی پہنچ کر رہے گی اب یہ اسی خوشخبری کے اندر اور اسی پیشگوئی کے اندر بہت سی باتیں چوبی ہوئی ہیں کہ ٹھیک ہے ساری دنیا اگر مسلمانوں کو مٹانے اور ان کو دبانے میں مصروف ہے تو مسلمان مٹ نہیں جائیں گے ان کی ساری طاقت کے باوجود وسائل کے باوجود مسلمان ختم نہیں ہوں گے جیسے وہ یہ ارادہ لے کے آئے تھے امریکہ کے اتحادی کہ غریب ملک ہے مسلمانوں کا افغانستان بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ وہاں حملہ کر کے ان کو بالکل ان کو ختم کر دیں گے اور پورے ملک پہ ہمارے قبضہ ہوگا اور نہ صرف اس کے وسائل سے استفادہ کریں گے بلکہ دین کے لیے جانے قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے گروہ کو ہم بالکل ختم ہی کر دیں گے تاکہ اس کے بعد دنیا میں کسی مسلمان کو جررت ہی نہ ہو کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں ہمارے سامنے آئے ایسا ہم دبا دیں گے لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلبے کی پیشگوئی فرمائی ہے تو اگر ساری دنیا مل کر واقعہ تن سارے وسائل لے کر اگر ایسی کوشش بھی کر دیکھے تب بھی کامیاب نہیں ہوں گے ورنہ غزوہ احضاب میں جو حالات تھے کہ بلکل ایک فیصد بھی امید نہیں تھی صحابہ کو کہ شاید ہم بچ جائیں گے ہماری زندگی باقی ہوگی حضور نے جب پیش کوئی فرما دی تو اب سو فیصد یقین ہو گیا کہ ہم جیت جائیں گے اور کافر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو ایسے ہی اس ارشاد کے مطابق کہ جب مسلمانوں نے پوری دنیا میں غالب ہونا ہے تو نہ صرف انہوں نے باقی رہنا ہے بلکہ ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ دنیا کو فتح کر سکیں اور اس کے اسباب بنیں گے بظاہر ہمارے سامنے وہ حالات ہوں یا نہ ہوں لیکن ایسا ہو کر رہے گا اور بعض دفعہ دور دور تک کسی کام کے ہونے کے آثار نہیں ہوتے لیکن دنوں میں حالات پلٹتے جاتے دنوں میں کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ انیس سو سنتالی میں ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان بن گیا انگریج چلے گئے یہاں سے برے صغیر سے لیکن اگر دس سال پہلے انیس سو سنتی میں پورے ہندوستان میں اگر کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ کرتا یا اعلان کرتا کہ چند سالوں کے بعد یہ ملک ٹوٹ جائے گا اور انگریج چلے جائیں گے اور ایک نیا ملک وجود میں آ جائے گا مسلمانوں کا تو کوئی بھی دنیا میں اس کی بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہوتا اتنی تیزی سے حالات پلٹے کہ وہ دس سال میں سب کچھ ہو گیا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تو اب بھی بداہر عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کے حالات تو ایسے نہیں مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں وہ تو نہتے ہیں وہ تو کمزور ہیں معاشی اعتبار سے بھی ان کا دنیا کے اندر کوئی وقار نہیں ہے وہ کسی بات پر سٹیڈ نہیں لے سکتے وہ تو دبے ہوئے ہیں وہ یا عملاً وہ غلام ہی ہے کافروں کے تو اس انداز میں یہ دعویٰ کرنا کہ ایسا ہو جائے گا کیسے ہوگا نممکن سی بات لیکن خود ایسے لوگ جو دنیاوی حالات پر بھی نظر رکھتے ہیں اور دین سے بھی ان کا تعلق ہے کئی ایسے دانشوروں کے تجزیہ میں نے پڑے حال ہی میں کہ وہ پاکستان کے بارے میں بھی یہ باتیں بڑے وسوق سے دہر آ رہے ہیں کہ یہ حالت بہت جلدی بدلنے کو ہے بہت جلد بدلنے کو ہے اور پاکستان میں بھی خیر کی تبدیلی آنے والی اسلام آباد میں ایک سابق افسر ہیں بڑے درجے کے سیکٹری لیول سے وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں لیکن اپنی سروس کے دوران بھی اپنے حلقے میں بہت نیک اور بہت متقی شمار ہوتے تھے اب تو خیر وہ ویسے ریٹائرڈ ہو گئے تو ان کے حلقے میں بڑے بڑے افسر اور بیوروکریٹ ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بہت اللہ والا ہے سرفراد شاہ ان کا نام ہے تو ان کی ایک مجلس میں یہ ایک دو ماہ پہلے ایک بڑے صحافی نے ان کی بات نکل کی ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خیر کی تبدیلی جلدی آنے والی ہے تو وہ کیسے آئے گی اس کے کوئی حالات تو نہیں لوگ اس پر بیعث کر کے تھک چکے ہیں کون تبدیلے لائے گا عدلیہ لائے گی فوج لائے گی عوام لائیں گے کیسے ہوگا لیکن کچھ حالات بنتے نظر نہیں آتے تو انہوں نے جواب میں یہی بات دور آئی تھی کہ انیس سو سنتالیس سے چند سال پہلے حالات نہیں تھے ایسے لیکن بھی ایک دم بدل گئے تو یہ بھی بدلیں گے میں اس کی تفصیل نہیں وہ کہ انہوں نے کہا کہ میں بتا سکتا کہ کیسے ہوگا تو اللہ کی قدرت ہے لیکن لگ رہا ہے کہ ایسے ہوگا